اربابِ ازاق آسمان کی طرح مو کر کے میرا بابا کہتا ہے کہ اے پالنے والے ارے اس نے میرے اکبر کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا اس نے میرے اکبر کے سینے میں برچی کا پل نہیں دیکھا اے میرے پروردگار ارے یہ میرے اکبر کے مسائب سن کے رو رہا ہے اربابِ ازاق پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب میرا بابا دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے نا تو مستوڑ میں بیٹھی ہوئی میری چار سال کی پوپی سکینہ کھاڑی ہو جاتی ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے اے میرے معبود ارے میرے بیمار بھائی کی دعا ہے اس مومن یا مومنہ کی جو ہو دعا ہو قبول کر اربابِ ازاق اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلومِ کربلا کے شیخ مہدی خادمِ امام حسین ہیں خدامِ امام حسین ان کے یہاں ایک قافلہ گیا اور قافلے والوں نے فرمائش کی شیخ مہدی آپ ہم لوگ کو مسائبِ علی اکبر سنائیے اربابِ ازاق شیخ مہدی کہتے ہیں کہ میں نے جنابِ امام حسین کے قبر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد جنابِ علی اکبر کی شہادت پڑھی عالم یہ تھا کہ لوگ روتے روتے گش کھا گئے شیخ مہدی کہتے ہیں کہ میں بھی گش کر گیا رات ہوئی اپنے بسیروں کو آیا اور آرام کرنے لگا اربابِ ازاق شیخ مہدی کہتے ہیں کہ جب آدھی رات ہو گئی تو میں نے خواب میں کیا دیکھا زمانے کا رسول سر پہ امامہ نہیں پاہ میں نہ لے نہیں پیچھے ایک مستور اربابِ ازاق کبھی زمانے کا رسول موہ پہ ماسم کر کے کہتا ہے ہائے اکبر کبھی سینے پہ ماسم کر کے کہتا ہے شیخ مہدی کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑا یا نبی اللہ ارے میں نے کچھ گلت پڑا ہے تو اربابِ ازاق رسول نے کہا اے شیخ مہدی ارے تُو نے کچھ کوئی گلت نہیں پڑھا ارے بلکی جب سے تُو نے اکبر کے مسائب پڑے ہیں نا تب سے میں اور زہرہ کبھی شام جاتے ہیں کبھی کربلا آتے ہیں کبھی شام میں زینب بے ہوش ہو جاتی ہیں کبھی کربلا میں حسین بے ہوش ہو جاتے ہیں اربابِ ازاق اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلومِ کربلا کے دس محرم جنابِ علی اکبر کربلا کے میدان میں زین سے زمین پہ آئے امامِ حسین علیہ السلام جنابِ علی اکبر کے پاس آئے آنے کے بعد کا بیٹا یا آخری وسیعہ تو تُو بیان کرو اربابِ ازاق جنابِ علی اکبر نے کہا بابا اے میرے پیارے بابا جب مدینے سے چلا تھا نا تو بیمار بہن سے دو وعدے کر کے چلا تھا اے بہن ارے ایک تو میں تجھے لینے ضرور آؤں گا اور نا بھی اپایا تو تیرے بغیر سر پہ سہرہ نہ بادوں گا اے بابا آخری وقت میں سگرہ کو دیکھنا چاہتا ہوں بابا مجھے سگرہ دکھائیے اربابِ ازاق امامِ حسین نے اپنی دونوں املیوں کو بلند کیا کہا بیٹا املیوں کے درمیان دیکھ اربابِ ازاق جنابِ سگرہ اربابِ اکبر نے کہا بابا مدینہ نظر آ رہا ہے سگرہ نظر نہیں آ رہی اربابِ ازاق امامِ حسین نے کہا بیٹا دیکھ کہا بابا نانا رسول کا مدینہ نظر آ رہا ہے بابا سگرہ نظر نہیں آ رہی ہے اربابِ ازاق ایک مرتبہ اکبر کے چیخ نکل گئی کہا بابا کہا بابا ارے نادادی زہرہ کے بلند دروازے پر ایک ضعیفہ یہ بین کر رہی ہے آئے میرا اکبر نہیں آیا آئے میرا اکبر نہیں آیا امامِ حسین نے کہا بیٹا ارے گوھر سے دیکھ ارے وہ کوئی اور نہیں بلکہ بیمار بہن زبرا اے بھائیہ کم مجھے لے لے آئیے گا اٹھارہ برس پال کے پر وان چڑھایا اٹھارہ برس پال کے پر وان چڑھایا اور گے اعلیٰ ہے میرا خونے نائے قربان ہو مادر اے اعلیٰ اکبر اے 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 اعلیٰ اکبر ماں کہتی تھی یہ خون بھری مئی یت سے لپٹ کر اے 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 اعلیٰ اکبر اے 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 اعلیٰ اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پو شاک شہانی افسوس کے راس آئی نہ تم کو یہ جوانی کیسا ہے مقدر خیر ہے اے اعلیٰ اکبر اکبر کیسے کیسے اے اے اکبر تہہروں تمہیں دولہا بنا لو بس ایک جھلا دکھا لو بے جین ہے خواہر اے اے ہے اہلی اکبر اے اے ہے اہلی اکبر ماں کہتی تھی یہ خون بھری مئی یت سے لپٹ کر اے اے ہی علی اکبر اے اے ہی علی اکبر